اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے کل ایک بڑا جلسہ کی اور وہاں پہ فائنل لاحی عمل کا اعلان ہونا تھا کون سا لاحی عمل دیا گیا اور خان صاحب کی کیا ہدایات تھی کیا کچھ سامنے آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے امپورٹڈ حکومت کے لیے ایک بری خبر ہے وہ آپ کو سناتا چلوں ناظرین اکرام تقریباً ایک سال ہونے والا ہے سترہ فروی سے اس حکومت نے پاکستان میں ٹویٹر کو بین کیا ہوا ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت آ رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ بنے گا لیکن اس کے نیچے جیڈی وانس وائس پریزیڈنٹ بنے گا اس نے صرف ایک ہفتہ پہلے کیا بیان دیا ہے ایکس کو لے کر یعنی سابق ٹویٹر کو لے کر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس حکومت کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے انڈیپینڈنٹ نیوز ریپورٹ کرتا ہے کہ جیڈی وانس نے کہا ہے کہ امریکہ نیٹو سے باہر نکل آئے گا نیٹو جو سب سے بڑی جنگی تنظیم ہے جس کا سربراہ خود امریکہ ہے جو یورپ کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے ریشیا کے خلاف اور بعد میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئی افغانستان اور عراق میں استعمال ہوئی تو نیٹو سے امریکہ نکل جائے گا اگر ایلان مسک کو تنگ کیا گیا اگر اس کے پلیٹ فارم ایکس یا ٹویٹر کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم نیٹو سے نکل جائیں گے یہ ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ جیڈی وانس آج سے ایک ہفتہ پہلے بیان دیتا ہے اس بیان کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں بھی انہوں نے ایلان مسک کو تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمیں ان آورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا دو جو ہمارے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں جن کے چہرے ہمیں نظر نہیں آتے یا دیگر لوگ جن کے نظر بھی آتے ہیں ان کے ایڈریس ہمیں فرام کرو تاکہ ہم انہیں ٹریک کر سکیں ڈھونڈ کے ان کی فیملی کو پکڑ سکیں ایلان مسک ان کو ڈیٹا دینے کو تیار نہیں تھا خاص طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیں وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا پھر یہ کہتے تھے کہ تم اپنا دفتر پاکستان میں بناو تاکہ ہم ہر ڈیٹا تک رسائی حاصل کریں وہ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں تھا اب اس خبر میں آگے یہ ہے وہ اپنے پیغام میں فری سپیچ پر ٹرمپ جیڈی وانس اور ایلان مسک بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اب فری سپیچ کا کیا مطلب ہے بولنے کی آزادی ناظرین اکرام یورپ کو اگر یہ دھمکی دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے فری سپیچ کو رسپیکٹ نہ کیا تو پاکستان تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ پلیٹ فارم جلد کھلتا نظر آئے گا اب آپ کہیں گے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے آپ کو یاد ہوگا امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ جو دنیا کا آج تک کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہے انہوں نے پاکستان میں یہ بلوک کر کے اس دھاندلی کو کور اپ کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کو پتا نہ چلے اب جب آپ ٹرینڈ بناتے ہیں تو آپ وی پی این لگا کے بناتے ہیں کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے وی پی این لگا کے کوئی برطانیہ میں کوئی یورپ میں کوئی کدھر کوئی کدھر اس سے ٹرینڈ پاکستان میں نہیں بان رہے لیکن جیسے ہی یہ ٹویٹر پہ بین ہٹے گا اور یہ ہٹے گا ٹرمپ کے آنے تک تو آپ دیکھیں گے کہ ٹویٹر پہ پاکستانی کیسے دوبارہ منظم ہوں گے اور یہ جنگ وہیں سے شروع ہوگی جہاں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ہیشٹیک ختم ہوا تھا اور ٹویٹر کی آواز بہت دور تک جاتی ہے اس ٹائم نیوز کا سب سے بڑا سورس ٹویٹر ہے یوٹیوب اور باقی جگہوں پہ نیوز بعد میں آتی ہے سب سے پہلے لوگ ایکس پہ یا ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں تو یہ اس امپورٹڈ حکومت کا فیوچر ہے کہ اگر وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیٹو سے نکل جائیں گے اگر ایلان مسک کو تنگ کیا تو پاکستان کیا چیز ہے اس لیے یہاں سے ایک اچھی خبر آ سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ لوگ دولت اور طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھ بیٹے ہیں لیکن عوام ان کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ذرا دیکھیں یہ دیکھیں جالی مزریعالان جو فار نمبر 47 پہ بنی ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں کے پیسوں پہ یہ لوگا یاشی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مریم نوازی جو اپنا جھوٹ پول کی آئی ہے کہ میں اپنے گلے کا لاج کروانے آ رہی ہوں کہیں سے یہ باپ بے کہ آپ لوگوں کو لگتے ہیں بیمار کہیں سے یہ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مریم نواز یہ دیکھیں جی یہ ہیں پاکستان کے وائس رائز یہ پاکستان آتے ہیں کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں حکومت حاصل کرتے ہیں دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور وہاں سے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں یہ نظام ہے جو آپ کو کمپنی نے توفے میں دیا ہے دوسری جانب پی ٹی آئی اس ٹائم کس مسئلے کا شکار ہے مخمسے کا شکار ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں اس تک پہنچنے کے لیے پہلے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھنی ضروری ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ سوابی جلسے میں ہم اپنے آئندہ لاحہ عمل کا اعلان کریں گے اس کو قوم کے سامنے رکھیں گے ہمارے اتجاج کا حدف کوئی ادارہ نہیں ہمارا حدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے فوج ہمارا قومی اساسہ ہے ایک پارٹی اور ایک شخص کے دس سالہ اقتدار کی منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کروایا جا رہا ہے اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے بیس مارچ انیس سو اکتر کو میں ڈھاکہ میں موجود تھا لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے چار دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوکے لے کر چڑھ دوڑیں تو وہی انجام ہوتا ہے جو مشرقی پاکستان کا ہوا بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں میسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں اس لیے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے وزیراعالہ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشان دہی کی کہ اس طرح کے ایک دماغ سے اقدامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے اب جو جبرو فستائیت پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرت ہر روز بڑھ رہی ہے ایجنسیوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں شہبازگی لازم سواتی خاجہ شراز اور انتظار پجوتھا کو اغوا کر کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا اس کو پورے پاکستان نے دیکھا اپنی وقلا برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس نظام اور ظلم کے خلاف ملک بھر میں وقلا تحریک چلائی آج مشرف کے دور سے یہ دور زیادہ بدترین ہے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندان کے افراد کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے جس طرح ان کے گھروں میں گس کر توڑ پھوڑ اور ظلم کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے آپ سب کو باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف اتجاجی تحریک چلانی چاہیے میرا اپنی پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی ٹکٹ ہولڈر اور عوض داران کو خاص یہ پیغام ہے آپ سب نے اتجاجی تحریک میں بھرپور شرکت کرنی ہے جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا اس کو اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا آپ سب کو اس آئینی ترمیم اور ملک میں جاری ظلم اور فستائیت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا امید ہے ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانب داری کی طرف جائیں گی میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا نہ ہی کوئی ڈیل پہلے بھی کسی عامر یا عالمی طاقتوں کے کندے پر سوار ہو کر نہیں آیا دوہزار اٹھارہ میں بھی عوام نے مجھے ووٹ دیا اور دوہزار چوبیس میں بھی بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے دو تہائی اکثریت دی اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کرنے کی بجائے قوم کو خود کوشش کرنا ہوگی جنرل باجوا نے جس طرح حسین حکانی کے ذریعے میرے خلاف لابنگ کرائی اور بائیڈن نے ایڈمنسٹریشن کے کان بھرے اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ٹرمپ نے بطور وزیراعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے پر بہت عزت کی کرونا کے دوران انہوں نے بروقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بجوائی میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا تو یہ عمران خان کی ٹوٹل گفتگو تھی لیکن اس کا لبے لباب یہ ہے کہ سوابی جلسے میں آئندہ کا لاحعمل کا اعلان ہوگا بندوق کے زور پر آئین اور قانون میں کی جانے واری تبدیلیوں اور ملک پر قابض مافیا کے خلاف ہمیں منحیس القوم کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں امران خان نے کہا کہ ہم سوابی جلسے میں آئندہ لاحعمل کا اعلان کریں گے پھر سلمان اکرم راجہ نے کچھ کہا ہے وہ بھی ذرا سنیں پھر اینڈ میں بتاتا ہوں کہ کیا اعلان ہوا ہے میں آج پورے پاکستان کو کہتا ہوں ہر بلوچ کو کہتا ہوں ہر پتھان کو کہتا ہوں ہر پنجابی کو ہر سندھی کو ہر کشمیری کو کہتا ہوں گلگت ملکستان کے باشندوں کو کہتا ہوں کہ آج امران خان تمہارے لیے جیل میں بیٹھا ہے ایک چٹان کی مانند ایک شیر کی مانند وہ آج تم سب کو یہ کہتا ہے نکلو اپنی آزادی کے لیے اپنی عزتوں کے لیے نکلو باہر اس ملک کو جو ہم نے آزاد کیا تھا انیس سو سنتالیس میں آج اس کو حقیقی آزادی دلاؤ تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے پی ٹی آئے کے ٹائگروں سے لیکن پورے پاکستان سے کہ ہم سب کے لیے کھڑے ہیں ہر عورت مرد وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو ہم سب اس گلدستے کا حصہ ہیں ہم نے اس گلدستے کو مرجانے نہیں دینا ہم نے باہر نکلنا ہے علی امین اعلان کریں گے ہم نے کال دینی ہے ہم بالکل باہر نکلیں گے اور ہم جبر کے قلوں کو پاش پاش کر دیں گے بہت شکریہ جی علی امین اعلان کریں گے علی امین نے اعلان کرنا تھا پھر علی امین نے جو اعلان کیا وہ ذرا سن لیں عمران خان نے حکم دیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے یہی نومبر کا مہینہ ہے اس میں عمران خان کال دے گا اور وہ کال کیا ہوگی وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ گھر ہماری مہیت لائے تو ہمارے چلادے پڑھ لینا ہم تک تک واپس نہیں آئیں گے ہم تک تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو یہاں نہیں کریں گے تو یہ تھا گھنڈا پور صاحب کا اعلان تو آئندہ کا لاحے عمل یہ ہے کہ اب عمران خان ایک اور کال مستقبل میں دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ قیادت یہ سوچتی ہے کہ انف لوگ باہر نہیں نکل رہے جو انہ داروں کو ٹکر دے سکتی ہیں گول ان کا چار پانچ لاکھ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کا ہے تو یہ اس وقت ایک عجیب و غریب سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ پہلے مرگی تھی یا پہلے انڈا تھا یہ سیچویشن جو ہے اس کا سولوشن کیا ہے اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا